موسیقی 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 کی جائے لہٰذا جو آج کی ان کی پولٹیکل تاک تھی اس کو منسوخ نہیں بلکہ ملتوں بھی انہوں نے کیا لیکن اس کے ساتھ ایک اہم نکتہ ہے یہ ضرور انہوں نے کہا کہ ان کے حوالے سے کیا سرائیاں کم سے کم کی جائیں جنہوں میں نے شخصیت ان تمام امور کا عطا کرنے کیلئے میں ساتھ اسلامرہ سوڈیوز میں شریکیں گفتگ ہوئے ان کا تعرف میں آپ سے کرا لیتے ہیں ہماری آج کی پہلی نماز شخصیت سینیٹر جاوید عباسی صاحب مسلمن نواغ سے آپ کا تعلق ہے اور سینیٹر پاکستان کے رکن ہے آپ کا بہت شکریہ عباسی صاحب کے اپنے میں وقت دیا ہمارے آج کی دوسری مماز شخصیت حافظ طاہر خلید صاحب دیورو چیف ہیں جیو ٹیلیوزن کے اور جنگ اقبار سے طبیر ایسے سے وابستہ ہیں ان کو ہم بشان دیت کرتے ہیں حافظ طاہر خلید صاحب تنکس فور کامنگ ہمارے آج کی مماز شخصیت ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے علی محمد خان کا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کے ہمارے بردی علیہ آپ پہ بہت شکریہ تینوں محمد کو فرمو بیلکم میں بٹوگ آغاز علیہ آپ سے کر لیتے ہیں لاہور میں جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے خود کو شملہ ہوا ہے اور بیکس ٹھول چھدیس ہے جو کہ بہت زیادہ پچاس زیادہ لگ جہاں زخمی ہوئے ہیں آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ خیبر فور اپریشن کے جلائی میں شروع ہوا ہے یا اس کے قبل اپریشن قدل فزاد اس کا بلو بیک ہے اس کی زمداری ویڈیو ساتھ کے مطابق ٹی ٹی پی نے قبول کیا ہے اور آج ہی قابل میں بھی بہت بڑا واقعہ ہوئے جس کے زمداری اخوان طالبانی کی جس میں پینسس افراج ہیں وہ جانبک ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جی بہت قابل اور سورس واقعہ آج پھر ہوا ہے اور لاہور پاکستان کے دل کو آج پھر رہیٹ کیا گیا ہے اور یہ ایک سال کے اندر کوئی تیسرا بڑا ہے میرے خیال میں واقعہ ہے لاہور میں اللہ تعالی جو ہے جو زخمی ہوئے اللہ کو سہد دے آمین اور جو فیت ہوگئے ہیں شہید ہوگئے ہیں اللہ جو مقلب کرے خاص کر ان کے جو لواقین ان کو صبر دے اب جو پلیس والا واقعہ ہویا تھا وہ جو آپ نے بھی مظاہرین اللہ ڈالا بہت شاہل نہبین صاحب آمین ہمارے��رہ جی ترکٹ بانے والے کے اندر والے میں ریپورٹ ہوا ہے کہ بچی تھیں بہتی چھوٹی اور وہ اکثر طریق سوائنس فونٹ کتی تھی بچی کے وہ میرے بائدہ گھر آ رہے ہیں کہ میرے کے بنے ہیں تو اس طرح کی بشمارد ہے نمیٰرہ حقامیں پاکستان میں ایک چیز میں جانے میں سمجھتا ہوں میں آپ کو یہ بتائیں کہ یہ وقت اس وقت میں کہ ہم اپنی ایجنسیز یا حکوم کو کوئی کرتیسائز کریں تو بات یہ ہے کہ ہم اپنی رئیتیں ضرور دیکھیں کہ ہم سے رئیتیں کیا ہوئی ہیں یعنی کہ دنپرہ کا ایک پیچ پیچیڈ آتا ہے اس میں مجھے پیچیڈ آتا ہے اس میں کہوں کیوں نے اتنا انہوں نے بات ہے ہم نے کہا کہ داشت گردی کی کئی پیوٹ گئی ہے ہم نے کہا داشت گردی ہر وقت ہمارے کی کوشش میں ہے جو پکار جو کی رہے ہیں کہ جس لئے نہیں باتا اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے دشتگردہ ہمارے کا تو چاہیے اس نے اس کو مقر نہیں برے جس طریق ہو جاتا ہے اس نے کہوں میں ترین کوئی لکھوں نے ترین ہوتی ہے لیکن ہاں پر یہ دو تین تیرے میں واقع کرنا چاہتا ہوں جہاں ترین دشتگردی کے حالے آنا اس لیے ہم سب کو یہ اثاث ہوا چاہیے کہ لائن میں لائن نیا آپ نیا آپ نیا آپ نیا آپ جہاں 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 جلیت سب لائنز اس طرف ہیں ہمیں یہ اثاث ہوئے چاہیے کہ ہم اپنی ذاتی کے سیدن میں دشتگردی وارلیشنز کوئی اس طرف نہ تلے جائیں کہ اس کا فائدہ دشتگردہ پر چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مطلب دیکھتے ہیں کہ نشن اکشن پرائن میں وہ کون کون سے اشنز ابھی تک ایسے ہیں جس میں زیادہ ایڈریس ہونے چاہیے اس میں کمیوں موجود ہے اور تیسری چیز لیکن ہماری دشتگردہ دنتی جاری ہے جس میں ہمیں از ایلوشن اپنے شہیدوں کے بچوں کے ان کے گھروں کا کتنے خیال لکھ رہے ہیں سوئی تسے اس میں ہم بہت حد تک کامیاب نہیں ہیں ہم ان پر ساتھ وہ پیار والا برطاق نہیں کرتا کہ ایک آدمی جب دورت ہوگاتا ہے وہ اپنے بچے کے پیچے چھوڑ کر جاتا ہے اس کے ہم وہ اثاث دلائیں کہ تمہارے بچے اگر نہیں ہوئے تم شہید ہوگے پیر کون ہوں کا خیال لکھے گی اس اید پر کتنے شہیدوں کے گھروں پہ ہم لوگ گئے ہیں بہت کام یہ ہمیں غریص کا احساس بھی نہ چاہیے سر آپ سے میں جائے اب اس پر آپ کے کیا کامیاب سے جو آج پر آپ کیا ہے کیونکہ اب میں پرگام کا جب رنڈاون بنا رہے ہیں بلدرس کو سرے سرے اس پر رکھا تھا لیکن اس باقے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیاست ہے وہ پس سے پس چلی جاتی ہے اور یہ جو رسپی ایشوز ہیں جو ہمیں ایک سوڑ ہے جو رسپی جانب سے اس کے لئے ہمیں ساتھ ہی طور پر ایک سوڑ کی طریقہ ہے آپ سارے چاہیے کہیں گے اس میں نار احمد عزیم بہت شکریہ نواز صاحب میں اتفاق کرتے ہیں رجالی بھائی نے باتیں کی رسپوں کے آج بہت ہی افسوسناک واقع ہوئے بہت ہی افسوسناک واقع ہوئے بہت ہی افسوسناک واقع تھا پر اس وقت میں اجدہ لائن فرس میرے جنسیز اپنا کام کرنی تھی اور ایک بڑا کام جو تھا وہاں جاری تھا میں نے کہتا ہے ہمیں گردی ہم چونے سے جلتی آج شہید ہو گئے ہیں اور دعا کے اللہ تعالی ان کی فینگیوں کو سبر پاک کرے اور زخمیوں کو لگنایا جو آپ جو آپ سپتالہ میں کہ اللہ تعالی ان کی رکھویں جلدی کریں اللہ تعالی ان کو سید یاد کریں یہ کیونکہ کافی اچھی سے دشت گردی کا شکار چلے آرے ہیں دشت گردی میں بہت آتک کریں ہے یہ پیشانس کے بات کیونکہ کافی اچھے دشت گردی ختم ہو گئی ہے جاپ سمکہ اس ملک میں اپنی بڑا دشت گردی کا لیتی اپنی بڑا دشت گردی کا فرمائی اس قول کی لاف والد میں نے دشت گردی یا لوگوں نے کیا ہے اور کسی لکھرے گا مثلا ایک بات جس سکتے بس بڑا دشت گردی کیا ہے یہ اس کے وقت میں بچی کریں گے اگر میں بچی کریں گے کام پرے کچی ہے اور جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس نکتے پہ دیکھیں جو آپ کھڑے ہیں یا اس پر بھی کوئی اقلاقہ آتا ہے ہمیں سیاسی اقلاف ہو سکتے ہیں ہم سیاسی ریز سیاسی بات بھی وہ کچھے اقلاف کرتے ہیں جب اس راست کی اگزیسٹس کے بات آ جائے جب اس کی سکیوٹی میں دلیش ہو جائے اس سرمے لکھلے سکتے اقلاقے سکتے اقلاقے سیاسی جماعتوں نے پہلے بھی کیا آج بھی آرہنگا بھی کرنا چاہیے ایک سکیلا نہیں ہوا میرام نے دیکھے کہ وہ کچھ اس کا راکہ بشاور کرنے ہوا ساں کونہ کچھی ہو گئی ساں کونہ مل کر اس اقلاقے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے اور یہ مسائلیں شاید دنیا کے کہیں موقع میں بکتی ہیں آپ کو دلس اقلاقے سکتی میں کہ کون میں ایک جگہ کھڑی ہو گئی ہے انہ نے اپنی لا انفورسمنٹ اجنسی پیچھے کھڑی ہو گیا انہوں نے کہا اسے پیچھے کو کرنا اور اتنا بڑا پیچھے جتنا ہماری لا انفورسمنٹ اجنسی نے کیا یہ کرنا کو کمیاب نہیں سوال بھی نہیں دنیا نے نئی تن دیا ہے پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی لا انفورسمنٹ اجنسی اتنی بڑی انفرنسی ختم کر رہے ہیں اور آج بھی مجھے یقین ہے کہ ہمیں اتحاد کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں اتحاد کر کے اس ملک سے دشتر گردی کا خاتمہ کرنا ہے ہمیں سب اتحاد کی ضرورت ہے سیاسی افسوری کی ضرورت ہے جو فوکس ہے وہ اتنا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے پروڈام کے ابتدائیے میں کہا کہ پاناما ایشو ہو خان صاحب کے اثاثوں کا ایشو ہے ہم نے کہا سیاسی جماعتیں آپس پر گتھن گتھا اور اس پر لفظی جنگ بھی زیادہ ہمیں ان بول نظر آتے اور یہ سیاسی جماعتیں حکمران جب آتے بھی ہیں فوکس اس نہیں ہے جتنا ہونے چاہیے میرا خیال ہے کہ انوار صاحب بالکل صحیح بات کی ہے جاوید اپاسی صاحب نے بھی یا شہرام نے بھی کہ دیشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں ہم نے بڑی نمائی کامیابی حاصل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت کامیابی حاصل کی ہیں اور دنیا کی اقوام اور دنیا کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی جو قربانیاں ہیں خواہ وہ سیولین ہوں یا اسکری سطح پر ہوں اس کا کھلے طور پر اعتراب بھی کرتے ہیں دیکھیں بہت اعتراب امریکہ تو وہ حکانی نیٹر کے والے تو انہوں نے کوئی امداد بھی روک لیا ہے اور اعتراب ہوتا ہے دو مور کا مطالبہ ہوتا ہے وہ تو کچھ پولیٹیکل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پر پریشر بڑھا جاتا ہے اور اس میں زیادہ تر انڈین لابی جو ہے وہ اپنا موثر کردار ادا کر رہی ہے جو وہاں پر جب سے ٹرمپ جو ہیں وہاں پر اقتدار میں آئے ہیں تو وہاں حالات میں جو تبدیلی آ رہی ہے امریکہ تعلقات میں اس کے کچھ سیاسی عوامل ہیں لیکن میں پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا اور خاص طور پر آج کے واقعے کے حوالے سے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان میں دہشتگردی میں نمائی کمی آئی ہے لیکن ہم اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ پچھلے دو مہینے تین مہینے کے دوران دہشتگردی کے واقعات میں بڑا نمائی آضافہ ہوا ہے اور اس میں کچھ ہائی پروفائل واقعات بھی ہوئے ہیں مثلاً مستونگ نے ڈیپٹی چیئرمنٹ شینیٹ پر حملہ ہوا اور اس کے علاوہ خادم محمد صاحب جو دی پیو سے انہیں شہید کیا گیا اور اس وقت ساہب سے انہیں شہید کیا گیا جو فوکس ہے اس وقت دہشتگردی کا اور دہشتگردوں کا وہ ہے بلوچستان پشاور ریاتابات میں میجر صاحب سے انہیں بھی شہید کیا گیا اب یہ دیکھیں کہ جو ریسٹلی جو میں ابھی آج ہی چک کر رہا تھا کہ پچھلے دو مہینے کے دوران جو ہے ہلاکتیں ان میں سکسٹی ون پرسٹ اور زخمیوں میں ون فورٹی ایٹ پرسٹ یہ اضافہ ہوا ہے دہشتگردی کے واقعات پہ جو ہمارے لئے لمحہ فکریا اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں بالکل غافل نہیں ہیں اور پارلیمنٹ کی ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ابھی ریسٹلی بنی ہے چار مہینے پہلے اس کے دو اجلاس سپیکر سپیکر خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور اچھی بات یہ ہے اس کا ایک مصبت پہلو یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز پر متفق اور متحد ہیں اور اپنے اتحاد کے جو بھی لاعامل بن رہا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ذریعے پارلیمنٹ کی اوبر سائیڈ بھی ہو رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کی جو اس میں کمزوریاں ہیں اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ اس میں کئی کمزوریاں ہیں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کے سلسلے میں کئی مشکلات ہیں اور کئی کعبیابی بھی حاصل کی ہیں لیکن یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ان تمام معاملات کو اوبر سائیڈ کر رہی ہے علیہ ورسان صاحب جو ہمارا سیاسی بیانیاں ہے پس سے دو تین بہاں میں اس میں کتنا سگر ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کے بڑے عام جز ہے جو ہمارا سیاسی بیانیاں بنتا ہے دہشت گردی کے خلاف اکٹھ بنانا اور اس کے خلاف کام کرنا اندار صاحب سب سے پہلے یہ ریالائز کرنا ہوگا کہ پاکستان بننے جیسے ہی پاکستان بنا ہے اس ملک کے خلاف سازشیں اس وقت سے شروع ہیں یہاں پہ جو کانسپیریسی تھیوریز ہیں ان کو کبھی کبھار اوٹو پروپورشنلی بلو کر دیا جاتا ہے ہم سب اس نے کہ اس میں ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں ہم نے اپنا ہوس ان آرڈر کبھی نہیں رکھا باوجود تمام کمزوریوں کے جمہوریت سے بہتر پھر لال کوئی سسٹم نہیں ہے اسلام میں اگر آپ بیسکس میں جائیں شورائیت ہے اسلام میں جمہوریت نہیں ہے اسلام میں شورائیت ہے جو جمہوریت سے بہتر سسٹم ہے لیکن جب تک آپ کے پاس وہ سسٹم نہیں ہے جمہوریت is one of the best سسٹم جو دنیا میں بہت ملکوں پر بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے ہم نے جمہوریت کا علاج ڈیکٹیٹرشف سے کرنے کی کوشش کیا جو غلط ہے لیکن کینسل کا علاج ایڈ سے نہیں ہوتا کینسل کا علاج ہے اس کی انٹائی کینسل ٹریٹمنٹ سے ہوتا ہے اب یہ جو دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی خلاف صورتحال بلیتے ہیں پاکستان کی امیڈیٹ نیوبر ہوڈ میں آپ کا کوئی ایسا حمصہ ہے اس وقت نہیں ہے جو سٹریٹیجیکلی آپ کے ساتھ ان ایشیوز پر کھڑا ہو سکے ان کو کچھ ہماری اپنی غلطیوں نے کچھ ان کے اپنے مفادات نے ہمارے خلاف کر دیا ہوئے فار ایگزیمپل ایران جو ہے ایران سے آپ کو کبھی زیادہ مسائل زیادہ نہیں رہے حالانکہ انہوں نے بہت کھل کے کبھی سپورٹ بھی نہیں کی لیکن کبھی مخالفت کا یا ان در سے آپ کو کبھی سکیورٹی کے ایشیوز نہیں رہے اب اس وقت صورت حال آپ کی یہ ہے کہ جو سی پیک ہے اس نے بہت سے لوگوں کو تھوڑا انیزی کر دیا ہے اس وجہ سے پاکستان کی جو سٹریجیک ایمپورٹنٹس ہے وہ بھی بڑی ہے لیکن سٹار سا خطرہ آپ بھی بنے یہاں پہ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ جس طرح ایک انسان ہے اس کے آنکھیں بھی کام کریں ہاتھ بھی کر رہا ہے وہ بول بھی رہا ہے سوچ بھی رہا ہے میڈا بھی کام کر رہا ہے سٹیٹ کو بہت سے چیزوں کو ایک وقت میں کام کر رہا ہوں ہمارا تھوڑا سا مسئلہ نیشن کا بھی ہو گیا ہے میڈیا کا خاص کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری ساری قوم راک آٹھ بجے میں آپ کو بتاتا ہوں ساٹھ پینسٹھ پرسن بندہ جو ٹی وی دیکھتا ہے ساٹھ پینسٹھ سے ستر بچتر پرسن بندہ صرف آپ کو ٹاک شوز دیکھتا ہے بہت کم لوگ گریوی ڈراموز کا وہ انا اور ان زمان میں چلے گئے وائز ڈراموز اب آپ لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں ہم اگر ان کو یونی دیمینشنل کر رہے ہیں صرف ان کو ایک ہی چیز پر جال رہے ہیں آپ بالکل ایک چیز بھی رکھیں دوسرا بھی رکھیں میں یہی تعداد کر رہا ہوں کہ جب ایک واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ امن تھوڑا تھا آتا حالانکہ وہ آپ وہ تنشن کا جمانہ یاد کریں جب وہ آپ کا پی اصل کا میچ ہو رہا تھا اس سے پہلے وہ خطرناک واقعات ہوگے پورا ملک کو ٹی بھی لگ گئی تھی دیشت گردی کی جیسے ہی وہ میچ ہو تھوڑے حالانکہ یہ جو آپ نے ابھی بتایا ہے میجر صاحب شہید ہوئے ہیں اسے ایک دن پہلے مغفر آباد میں اپنا آزاد کشنی میں چار فوجی اور شہید ہوئے ہیں فوجیوں کی گاڑی پہ حملہ کیا یا اس کو ہم نے اتنی امپورٹنس دی نیشنل لٹارک میں نیاریٹیو میں اور ایک اور امپورٹن چیز اس دیشت گردی کی خلاف ابھی تک آپ کا جو کاؤنٹر بیانیاں ہے میں اس کو اصل میں کریکٹ بیانی کی بات کرتا ہوں کہ اصل بیانیاں ابھی تک ہم دے نہیں پہے دیکھیں پیسہ اگر ہندوستان کا ہے دماغ اگر ہندوستان یا کوئی جس کا بھی ہے لیکن بدن کس کا یوز ہو رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے اس کو آپ جب تک کاؤنٹر بیانیاں نہیں دیں گے نا آپ اس کو سب لوگ میں نہیں سمجھتا کہ سب لوگ پیسہ لے کے کر رہے ہیں اچھ لوگوں کو وہ ورغلا بھی رہے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کو جب آپ لے جاتے ہیں کسی کیم میں اس کو ٹرین کرتے ہیں چار پانچ سال کے بچے کو لے جاتے ہیں چودہ پانچ سال تک اب اس کو منٹلی تباہ برباد کر دیتے ہیں یہاں پر رول آتا ہے آپ کے انتلیکچوڈ کلاس کا لکھاریوں کا صرف سیاستدانوں کا نہیں آپ کے علماء کا رول آتا ہے مولانا فضل عمان صاحب کا اثرات صاحب کا جب تک ہم سب یک لگان بسا جیترہ ہمیں تو آج کل جائے وہ مولانا حضر آتا ہے لکھاری ہیں سیاستدان ہیں بشمول ویڈیو کے لگتے ہیں ایک جنگے کے پیچھے جائے وہ سارے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں اور ایک مجھتے ہیں گیٹے دی جارہی میں سمجھتا ہوں کہ میری بات سوری رمضی ہوگی پھر وہ بات کروں گا کہ ہر چیز کو اس کے پرسپیکٹر میں رکھیں اس چیز سے پاکستان کی بقا اور سلامتی کو خطرہ ہو کم اس پر تو سب لائم کیسپار ہونا حافظ صاحب کیونکہ آپ اس پر کانفرنس پر موجود تھے جو چاہدر نسان علی خان صاحب آپ کی انٹیریئر داخلہ بیٹ پی ہے کانفرنس کی انٹیسپیشن کچھ اور تھی سارے میڈیا کے وہ انٹینہ آن تھے جس وقت کے چار بجے ہوا اور انہوں نے پھر اپنی کانفرنس کا زادیہ بدل کے کہا سیکیریٹی ایشیوز اور یہ میں بات کسی اور دن پر اٹھا رکھتا ہوں کچھ بتائیے گے اچھا والے تھے نہیں انوار صاحب ایک کو یہ تھا کہ میں بالکل کلیر تھا کہ سب کیا کہنے والے ہیں اچھا آپ کو پتا جائیں مجھے معلوم تھا کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ایٹی فائیو سے وزارے سے داخل پتا ایک دا کہنے والے تھے نہیں وہ کچھ ایسی باتیں تھی جو ضرور کہنی چاہیے تھیں جو ان کے تحفظات تھے ان کا اظہار ضرور ہونا چاہیے تھا لیکن وہ اس حد تک نہیں جا رہے تھے جس حد تک بعض ہمارے حلقے جو ہیں صافتی حلقے وہ لے کے جا رہے تھے یا وزارت چھوڑنے کی یا پارلیمانی لیڈرشپ چھوڑنے کی ایسی بات کوئی نہیں تھی بلکہ وہ دیکھیں ایک ایک ان کی اگر تحفظات ہیں اس کا اظہار ضرور ہونا چاہیے خواہ وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہو یا ان کا اندرونی ان ہاؤس اگر کوئی ان کا بنا ہوا ہے اور انہوں نے کیابنٹ میں اپنا اظہار بھی کیا ہے اب چونکہ پارلیمنٹری پارٹی نہیں ہو رہی اور جو ہوئی تھی اس میں بلائے نہیں گیا تھی تالمانی پارٹی میں وہ تھی نہیں بلائے نہیں گیا بلائے نہیں گیا یہ گئے نہیں جب یہاں تک میرا کتلا ہے کہ وہ شاید نہیں گئے لیکن یہ تھا کہ ان کو مشاورتی میں نہیں بلائے گیا ث 우리 تالمانی پارٹی میں نہیں گئے اچھا وہ یہ اب وہ چاہتے تھے کہ ان کا اظہار کیا جائیں لیکن وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ جس سے ملک میں کچھ سنتینی ہے ان کے گھر کا معاملہ ہے اور اس کو ایک سلائٹ بھی نہیں کیا جانا چاہیے لیکن وہ پارٹی اور جمہوریت کے ساتھ ان کی واپستگی غیر مشروط ہے غیر متزلزل ہے اور وہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں جی تو یہ تو اس گوڈ نیوز فور یو آباسی صاحب جو حافظ پاری خلید صاحب کیونکہ ان کی بڑی پرانی جو ہے وہ رفاقت ہے چودی نسار علی خان صاحب سے اور آج کی پس کون پس میں بھی موجود بھی تھے تو کوئی ایسی خبر نہیں تھی جو موجود کے لیے خیزی پھیلاتی لیکن تو آج چودی صاحب نے خود کہا کہ جب تک میں پریس کامسانس نہ کروں مہربانی کر کے اس میں زیادہ جاتا رہی ہے ناگستا رہی چھوڑا ٹھیک ہے مسلم علیہ کو چودی چاہیے لازم المنظوم ہے جتنی بڑی عزت انہوں نے پارٹی کے لیے بھی ہے جو بہت بڑی عزت ہے اس پارٹی کے لیے برام کا کام ہے پاکستان کے چند برہستہ کیسا دھانے انہوں نے چودی صاحب کا نام اگر تاعتا ہے یہ تک سے کم نہیں ہے کہ انہوں نے اس مل کے لیے اس اداروں کے لیے وہ سب سے زیادہ مسلم علیہ کے لیے بہت خدمات کی ہیں باقی وقت جب چھو اصفات کریں گے اس کے بعد پاتا چلے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ زیتنی بھی کیسا رہی ہیں آج تک کی جا رہی ہیں انہوں نے کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ جو آپ نے اس پارٹی کو فیملی سمجھے ہیں انہوں نے ہم میں سے اس فیملی کے ساتھ پارٹی کو فیملی سے زیادہ کبھی نہیں ہے لیکن کون رچو آپ ہے جس کے ایسے پارٹی کی میٹنگ نہیں ہے لیکن میری بات ہے کہ یہ سب سے بڑی جمہوریت اس پارٹی کے اندر ہے کہ ہم دوسرے پر بات سبتے بھی اور بات کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں یہی جمہوریت ہے جمہوریت میں پارٹی کے اندر لے کر لوگ اپنی بات سامنے رکھتے ہیں یہ سب سے بڑی جمہوریت ہے اور یہ جو آپ کو میں دمتہ بتاہ دینی ایک بات جو آپ نے اپنے ہفر صرف سے بھی اچھی تھی ہوتا ہے جی جی ہلے ایسا دیکھے یہ کینا یہ ایسے اللہ کے کہ ہمیں سب سے زیادہ فوکس جو ہے ہمارے ایشوز پر کمنا چاہیے اور بدقسمتی ہوگی ہے کہ ایسے ایشو ہم نے اٹھا گیا جو ایشو ہوتے اس ملک کے لیے ان کو بھی ضرور ہوتا ہے یہ تھا ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تھا پاناما یا دوسرے لیکن فوکس ساتھ ہاں اتنے حضر ہو گیا کہ دوسری چیزوں کے لئے وقت ہی نہیں پچھتا ہے کہ یہاں مانگتا ہے کہ میں تو اس کو ایک مسائل دیتا ہوں کہ میرے بھائی میری سب یہاں دیکھیں جب دوننا ہوا تو ایک سو کچھ دن ساری چیزوں کو چھوڑ کر سب تک بھوکے اس بھی ہو گیا کہ ساری چیزیں اس سو طرف چلے گئیں کہ آج کیا باتتا ہونے والے چھبیس دن یہاں معاملات کیا ہونے والے ہیں کیا ہوگا اور ابھی بھی یہی باتتا ہے ابھی یہی باتتا ہے عالی صاحب نے ایک باتتا ہے کہ یہ جسم میں اس کو ساری چیز کام کرنے چاہئے گئے جسم کے اندر اگر دماغ کو آپ نے ایک طرف کار دیا باقی یہ جسم اپنا جو ہے وہ پوری طرح کام نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ کسی کو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس کو آپ آجات چھوڑیں اس کو ساتھ فرستے کریں یقینا پچھلے کئی دنوں سے جو معاملات پاکتان کے اندر چل رہے ہیں آپ سب اس سے واقف ہیں وہ بھی واقع ہے اس صورتحال میں کسی کے پاس وقت بچا ہے ساری توجہ ایک ہی طرف کار دیگئے گیا حدالت کا کیا فرپرانہ ہے ابھی کیا ہونا ہے اگزمات اتنے زیادہ آگئے ہیں ابھی یہ جانے والے ہیں ابھی ان کو جیل میں جانا ہے ابھی وہ ساری توجہ جو تھی وہ بدقسمتی سے اس طرف ہو رہا ہے حضور چیزوں کا توجہ دینے چاہئے لیکن ہمارا فوکس باقی ایشوز کبھی اور حکومت کبھی یہ دیکھیں یہ بلکل بات درست کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا ایک پہلو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پانامہ جو ہے وہ عدلیہ کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس بڑھ کر سامنے آیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ احتساب کے جو ادارے موجود ہیں اگر وہ محصر طور پر کام کر رہے ہوتے تو عدلیہ کو اس طرح سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اور انہوں نے دوران احتساب کے متعلقہ ادارے سے پوچھا تھا کہ آپ لیکن وہ جب پیچھے ہٹیں ہیں تو عدلیہ کو خود تیکپ کرنا پڑا اور یہ لمحہ فکریہ ہے سیاستدانوں کے لیے کہ آخر وہ کیا ریاستی ادارے ہیں جو اپنے طور پر پوری طرح سے کام نہیں کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو اس سلسلے میں پیش رفت کر نہیں ایک فکرہ کیا جی جی میں کسی ایک کلاس کا بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اگر میں پاکستان کے پچھلے دو مہینہ کے ٹاکشوں ہی اٹھا دوں باقی چھونے اور علی صاحب نے دن کو ٹھیکا کہ آٹھ سے نو بے تک تک ٹھیک ہے رہا ہے ایک ایسا پرغام نہیں ہوا جو کسی اور ایشو کو بھی سمیں رکھنے دیتا ماں سے ایک ایشو کے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر اس کا توجہ دینی چاہتا ہے تاکہ سال چیزوں کو مانگے لے ای ایگری ویڈیو انوار صاحب اگر یہ احتساب کمیشن پارلیمنٹ بنا دیتی جس کے لیے ایک سال سے لیجسلیشن ہو رہی ہے ابھی تک نہیں بنا سکے تو ممکن تھا کہ یہ عدلیہ جو ہے اس کو اس کیس کو آگے نہ بڑھاتی اور اس پر کمیشن کے سکر یہ اب علی صاحب آپ نے بیٹنگ کرنی ہے میں نے بولنگ کرانی ہے کیونکہ کل خان صاحب کا جو ہے کیونکہ پاناما کیس کا تو فیصلہ محفوظ ہوگی اب تو وہ فیصلہ ہی آئے گا اور اس کے بعد ہم اس پر کومنٹ کریں گے عمران خان صاحب کی جو نائنٹین سفڈیون سے نائنٹین ایٹی ایٹی ایٹھ تک جو کونٹی کرکٹ انہوں نے کھیلی پہلی نہیں جب آپ لوگ انہیں جمع کرا دیا ہے کل اس پر سناس ہوگی اور آپ لوگ انہیں کہا کہ خان صاحب کے پاس جو بیس سالہ پرانا ریکارڈ ہے وہ مکمل دستیاب نہیں ہے اور ان کے پاس اپنا جو کانٹریکٹ آف ایمپلائمنٹ ہے وہ بھی نہیں تھا اس لیے انہوں نے سابق ریکیٹر مشتاق احمد کا جو کانٹریکٹ ہے وہ جمع کروایا تھا تو صحیح ہے تو وہ آپ کیونکہ شاہدی سے بھی بڑا شغف رکھتے ہیں تو مومن خان مومن کی غزل کا مصرہ یاد آ گیا کہ لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا دیکھیں الوار صاحب آپ اس سے بے شک کامنٹس کریں میری سوچ ہی ہے کہ دونوں کیسز بڑی ڈیفرنٹ ہیں عمران خان کی اور نواز شریف ہم اگر فوکس اس پہ کرے دیکھیں قوم کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ کسی نے بار کتنے پیسے کمائے اور اس کے ساتھ اس نے کیا کیا قوم کو دلچسپی اس چیز سے ہے کہ پاکستان کا جو خزانہ ہے وہ تو کسی نے غلط استعمال نہیں کیا اب دونوں میں فرقی ہے کہ نواز شریف صاحب تین بار وزیراعظم رہے وزیراعلا رہے ان کے بھائی دو بار وزیراعلا رہے میاں صاحب خود اپوزیشن لیڈر رہے پچھلے چالیس سال سے پاکستان کی سیاست میں ایک پاکت اور قدار کے طور پہ آئے ہیں ان کے قلم کے نیچے عربوں نے ہر دو روپے گزرے ہیں قوم کو اس پہ اتراز نہیں ہے کہ آپ نے وہاں فلیٹس کیوں لیے قوم صرف یہ پوچھ رہی ہے کہ وہ فلیٹس جو آپ نے لیے آپ نے خود کہا کہ پیسے ہم نے ادھر سے بھیجے جو آپ جب پاکستان سے باہر پیسہ گیا اس کا منی تھیل بتا دیں کیونکہ پاکستان سے پیسہ پانیما لیگسی کہتے ہیں کہ لانڈر ہوا ہے پیسہ پاکستان سے نکلا ہے اب عمران خان نے جو کیا ہے اس نے کمایا پاکستان سے باہر ہے وہاں اس نے پھر ٹیکس دیا اور اس وقت مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان تھا ایک روپے پاکستان سے باہر نہیں جو کمایا پاکستان کے اندر ہے اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ اس کا منی تھیل دیں جی اس کا اور اس منی تھیل کا کوئی مقابلہ آتی سہی نہیں ہے منی تھیل کو تو دیں گے نا میں میاں صاحب کو پورا جواب دوں گا دونوں میں سر کی ہے کہ جب میاں صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے پیسہ باہر کیسے بھیجا تو ان کے پاس اپنا ذات کا کچھ نہیں تھا کوئی اپنا بزنس کا کوئی ڈاکیمنٹ نہیں تھا انہوں نے قطری خط پیش کیا جن کا میاں صاحب کی بزنس سے کوئی تعلق دی تھا اور جی ایٹی نے قطری خط کے بخیوں دھر کے رکھ دیا اب وہ دسکیشن پھر اسی چیز کی دوری جو ہمارا ایشو ہے اس میں دیکھئے امران خان نے کرکٹ سے جتنی کمائی کی کچھ پاکستان کی ٹیم کے رپیزنٹ کر کے کیا کچھ باہر کاؤنٹی سے کھیلے جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو رپیزنٹ کر کے کھیلا اس کا ایٹس سورس یہاں ٹیکس کٹا جو پاکستان سے باہر کاؤنٹی کرکٹ کھیلی پاکستانیوں کا پیشہ نہیں انوائز کا انگریزوں سے یا اسٹریڈین سے کنایا اور ان کی لوگ کے مطابق وہاں اس کا تقس بھی ایک سورس کٹا اس کے جتنے کاؤنٹیز میں امران خان میں کھینے وہ سارا انہوں نے حالان کے جو پیٹیشن امران خان کے خلاف ہے اس میں اس کی بیمان نہیں کی پھر بھی ہم نے وہ سارا منی کھیل دے دیا ہے اور تو اس میں لیکن کھانے کے لیے مازد چیپ اچس صاحب نے کہا تھا کہ تمام بھارت چاہیے اور ان سے توائی ہوا تھا عونرابل چیز جسٹس صاحب سے کہ جناب یہ تو پیٹیشن میں نہیں مانگا لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پروائیڈ کر دیں ہم نے کر دیا ہے اور اس میں ایک اور چیز دی مکمل ہے وہ بلکل اور اس میں ایک نام مکمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں وہ اس وقت جواب تھا جب انہوں نے ریکیسٹ کی تھی ساتھ ساتھ سارا منی ٹریل دے دے چلے گئے ساتھ ساتھ آتا چلا گیا اور آخری میں جب انہیں بنی گالہ کی سارا بنی گالہ بھی اس میں انوال تھا بنی گالہ کی بات ابھی خاموش ہو گیا اصل میں ان کا جو پیٹیشن بنی گالہ بیز تھا یہ تو چیف جسٹس ہاتھ کی اس تفصار تو سارا ڈاکمنٹ ہم نے دے دیا بنی گالہ کا 15 سال کا منی ٹریل ہے وہ جمانہ نے دے دیا اس وقت صورتحال یہ کہ سارا کا سارا منی ٹریل آ چکا ہے ورسسٹر کاؤنٹر آ چکا ہے نیو ساؤس ویل سے سسکس کاؤنٹی سے سارا آ چکا ہے اگر کوئی اور ضرورت ہے وہ بھی ہم دیں گے میں تو پھر میں یہ بتا دوں پھر میں یہ بتا دوں پھر میں یہ بتا دوں دو اشخاص ہیں ایک ہے عمران خان ایک ہے نواز شریف عمران خان نے باہر کمائے یہاں نے کہا آج اس وقت ایک گھروں کا باہر نہیں ہے نواز شریف نے یہاں کمائے سارا باہر ہے مرید پاکستان میں جاننا چاہتی ہے کون یہ جاننا چاہتی ہے کہ جو لوگ پاکستان میں طاقت اور عبدوں پر رہے کیا انہوں نے حلال کی کمائی کی ہے یا پاکستان کی خزانے کو باہر نکالا ہے چی سار ہم نے سادہ مرید سے کاغذ پر لکھے دیا دیکھیں ایک تو یہ کہ انتیاب یہ ریکیسٹ ہے کہ پچھلے چھ مہینوں سے ہمارے پر بڑے پرورام کر چکے ہیں تھک گئے پرورام سنننے والے بھی کرنے والے بھی اور آپ سپریم کورڈ میں جج میں ڈیزار ہوئے فیصلے کا اعتدار کرنا چاہتی ہے ان کا معاملہ ابھی شروع ہوا ہے یہ معاملہ ہم نے نہیں چھڑا معاملہ بنگالا بلکل یہ پسی کریں بلکل میں بنگالا میں انہوں نے کہا کہ آپ بنگالا سے مرید سے بتائیں کہ 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 آپ پیسے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں اب کیس حب کا بیوی ہے اس نے پیسے دیا تھے جیسے مہمات صاحبہ نے وہ بیٹھتے رہے ہیں پھر ہم نے یہ اپارٹمنٹ بیٹھا اور یہ اپارٹمنٹ بیٹھ کے ہم نے ان کو پیسے بھی اس پر بھی میں سوال کروں گا کہ وہ کہا کہ وہ اسے بھی چھوڑتا ہوں سپریم کورڈ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ اپارٹمنٹ آپ نے کہاں سے خرید ہے اچھا لڑنن اپارٹمنٹ آپ نے یہ پیسے آپ نے کہا کہ اینہ نے کہا کہ وہ اپارٹمنٹ ہم نے کھلے کل کر کھل کر یہ پیسے کھمائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا اس کا احساب دے دے آپ نے کہاں کھلایا کس کے ساتھ کھلایا ہے کہ اگری میردہ انہوں نے پیسے آپ کو دیئے کس اکون نے دیئے کس اکون نے دیئے سپریم کورڈ کے ہم نے انگران خان صاحب کو یہ کہا ہسا کہ جب آپ دوسروں کا احساب مانگتے ہیں دوسروں کی ملے ٹیل مانگتے ہیں اب مربانی وقت آگیا کہ آپ اچھے ملے ٹیل دیتے ہیں یہ ہمارے وقین نے یہ معاملہ ریز نہیں کیا تھا اچھا ہوں نے دکھا ہے کہ یہ ایک سوال ہے امیران خان کا تو فلیٹ ہے اس کی پرائیس بھی بتا دیں کہ اس کی قیمتی خرید کی آپ شریف صاحب کے بیٹے جن فلیٹوں میں رہتے ہیں ان کی قیمت بھی بتا دیں آپ بتا دیں میں کہتا ہوں وہ تو معاملہ جج میں ریزار ہے جرم جرم اگر ایک رپے کوئی یا ایک رپے کوئی ایک رپے کوئی چھک بات ہے نا اب یہ تو کوئی یہ پوشنل دعا نہیں کی جا سکتی کہ قیمت کیا ہے آپ کی جو قیمت میں فرق بتاتا ہوں میں اگر الیکشن کمیشن میں اپنی کوئی چیز چھکاتا ہوں بلیشہ کچھ اکاون میں بیس رپے ہوں اور اپنے سب کے اکاون میں ایک رپے ہو کاموں دلوں کے لئے یہ محفروضہ دیکھ رہا ہوں میں یہ بات یہ کہا رہا ہوں کہ وہ کوئی کہا کہ آپ میں اگر کاؤنٹی شہدی ہے تو کسی نے آپ کو پیسی دیئے ہوں گے ٹھیک انہوں نے ایک بہت بچانس طواب دیا کیا؟ ہمیں کہتے ہیں کہ اپنے سی سال تالے کا صاحب دو دو سال تالے کا صاحب دو ہم نے کہا رہا ہے کہ ہمارے بار دی سال سے بات وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر صاحب ہوتا ہی نہیں ہے ہم تو حساب سے بھی رکھتے ہی نہیں ہیں لہذا ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ 20 سال پہلے کہ یہ معاملہ تھا لہذا ان کے پاس کوئی داکومنٹ نہیں ہے تو کاغذ نہیں ہے اس لیے آئے دیکھر کہے کبھی وہ کاغذ لے کے آئے ہیں یہ بھی وہ اس کی طرح کہ جناب یہ ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بھی خیلات اور ہم نے بھی خیلات ہے انہوں نے یہ آپ کو اناف ہے انہوں نے خود لکھ کے دیا ہے سپریم کوٹ میں کہ ہمارے پاس جو چیل آپ مانگ رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہے ایماران خان کا جو فلیٹ ہے کرکٹ کی کمائی سے انہوں نے وہ خریدہ اس کی قیمت پاکستانی روپاؤں میں 20 سے 25 لاکھ روپے بند 20 سے کتنے 25 لاکھ جتنے آج کل آج عام سی گاڑی خریدتے ہیں کوئی چوٹا چوٹا وہ بھی 20-22 لاکھی آ جاتی 20 سے 25 لاکھ انہوں نے ساکھ راسی نے خریدا نواز شریف صاحب سن لیں نواز شریف صاحب کی جو انہوں نے اس وقت پیسے دیئے تھے نا نواز شریف صاحب کا دیٹا جو رہتا ہے ایک فلاک کی قیمت ساڑھے چھے سو کروڑ کتنے ساڑھے چھے سو کروڑ اب وہ بیسک ساڑھے چھے سو عرب کے فلیٹ میں رہے ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے ہم صرف یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ اتنے اربوں روپے کے فلیٹ میں رہ رہے ہیں جب آپ نے خریدے تھے آپ بچے تھے آپ بتائیں آپ کو یہ پیسے پاکستان تکیشتے ہیں آپ کو ثبوت دے بھی گئے تھا آپ کو کچھ کرنا ختم ہو گیا آپ کو پتا لگ دے گئے ہم نے تو ثبوت دے بھی گئے ہم نے ثبوت دے بھی گئے قوم ہم پہ ہس رہی ہے قوم ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے جس طرح پر پروگرام شروع کی اور جس طریقے ساتھ آپ اس کو انجھ کریں گے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں یہ کیا جو پاکستان سے بہت ساری زندگی کمالا پاکستان تاثر لے کے آیا کبھی صلاح نہیں چھوپا مجھے یہ بتائیں میڈیا میں نہیں شاہ انغار صاحب آپ کی نوکلی جائے آج آپ نے حقیق بات کر لے اب آپ نے نوکلی پڑ گئے آپ کی نوکلی پڑ گئے میری نوکلی عوام کے ووٹ ہے نہیں دیں گے میں گھر چلے جاؤں گا اچھا میری بارے میری نوکلی یہ پبلک کیا آپ بھی گھر چلے جائیں گے جب تک پانامہ لیگز نہیں آیا تھا کیا میاں صاحب انہوں کی صاحبی نے کبھی یہ فلیٹ دکھائے تھے کہ ہمارے ہیں نہیں اور امان ملک کا خود کہتا ہے کہ میں نے وہاں لکھا رہی کسی سارے دنیا کے دنیا کے دنیا پانامہ لیگز کے بعد ہی انہیں نے بتایا کہ ہمارے ہیں لیکن اب اب جواب دوں اب اب انگری آب دوں کہ آپ کو پر پوچھ لے کیا ایڈیا میں بہت بہتر ریپورٹ ہو چکے ہیں میرے بھائی پانچہ نے خواہ کے پاس کیا تھا کیا انہوں نے کبھی اپسٹ گیا تھا چاہ چک کیا تھا میں اس کا جواب دے دوں کہ سین نواز کا انٹریو میں پیش کر سکتا ہوں پانامہ سے بہت پہلے جواب آگیا جس میں محسن کور پر پہ رہے ہیں بخاری صاحب نے اس کو چلو 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 کہا ہے موبل انگرامہ سے دو تلے انگرامہ سے دو بھارے رہے ہیں اس پر نیوز پیج چوئی ساپ کو پروڑیم تھا بخاری صاحب نیوز پانامہ سے بہترکتا ہے دو ہزار چودہ میں سلمان شہباز تھام نے کہا تھا کہ ہمارے خاندام کی بھار کوئی پروپٹی نہیں آپ نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا ہے آپ نے چھوڑا ہے اس میں دیکھیں جہاں تک منی ٹریل کا تعلق ہے یہ تو بات بالکل سامنے نظر آ رہی ہے کہ جو تین نسلوں کا حساب مانگ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بیس سال کا بھی منی ٹریل جو ہے پوری طرف سے دینے قلیت آمادہ نہیں ہے اور جو دیئے ہیں وہ بھی میرے خالے ابھی مکمل نہیں ہے اور اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ سوالات اٹھ رہے ہیں سوال اٹھانا جائز بات ہے بلکل اٹھنا چاہیے علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز بات ہے سوال اٹھنا چاہیے خان صاحب کے خان صاحب دیکھیں خان صاحب کے معلوم فکر سوالات اٹھ مہین ہے میاں لا ماں ماں اٹھ رہے ہیں م نے پبلک آفس اس ہم اس میں کنو ہو زی اٹھ رہے ہیں لیکن جن پیسے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ پاکستانی پیسس ت weren't public یا پہلی بات یہ ہے کہ پاکستانی رہنیٰ نہی یہ معاملہ پہر میں دراؤہ ہوں یہ معاملہ گئ بھنیگالہ کی پرابٹی سے جب انہوں نے پوچھا کہ یہ پرابٹی نہسے کھاں سے خل دی گیا ہے انہاں نے کہا ہمیں جماع میں صحابہ کے دیش دے پاشید گئے تھے باب میں ہم نے یہ آ پاک دک دے چادہ تو انہاں سے مراتا رہا نے یہ mnie کہا تو انہاں سے منی گالا تو منی فیل نہیں ہے جب آئے گی یہ ہے یہی اسی کے حصہ ہے وہی بات مراتو کی راہی ہیں اس کے بات مراتو کی اکساس اے انہانے وقیل سے پتک کریں انہاں نے ہمuties گالا کریں منی غالا کا منی فیل ابنی چھڑا کائے ہمیں مراتو کی queremos پوچھ لیں آپ یہ بتائیں آپ یہ بتائیں آج آپ کرنے فیصلہ کہ کیا نواز شریف اور عمیان خان صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا کیس جو ہے یہ برابر ہے میرے خیال میں دونوں کا افساسوں کا کیس ہے یہ برابر افساسوں کا کیس ہے یہ ایسٹس کا یہ ٹھیک ہے کہ اس میں جو ہے رقم کا اگر تقابل جائزہ کیے جائے تو وہ تو مختلف ہیں لیکن کیس کی نویت تقریباً ایک درسی ہے کہ دونوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے افساسیں اور کا بنی ٹریل کیا ہے اور اگر نواز شریف کا نواز شریف کے وقالہ نے اس میں جو بھی فاروائی کی ہے وہ اس پر فرق کرتے ہیں دوسری بات کرتے ہیں اسی لیے کہتے ہیں دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے ایک بجیرازم رہا ہے دوسرا عام آدمی ہے یہ صحابی ہے نا ہر کسی کے اپی رائے ہے ایک بات کو اسمانی صحیفہ دل نہیں ہے اگر فلانے کرنی تو وہ بات آتا ہے ایک نام ہے نا انہوں نے ایک ریجیو پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس پہلو کو مظل انداز نہ کریں یہ آپ سائیڈ بار گئے آپ دیکھتے ہیں یہ ایک بفتہ لے لیتا ہے عدیات سعودی عرب میں کھلی عدیات لے جانا سخت ممنوع ہے صرف وہ عدیات جو حاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے تصدیق اور پیک شدہ ہوں لے جائے جا سکتی ہے لہٰذا اپنی روزمرہ کی ضروری عدیات اپنی ڈاکٹر کے نسخے کے حملہ لے جا کر حاجی کیمپ سے تصدیق اور پیک کروا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز آزمین حج اسلام علیکم میں آپ تمام کچھ نصیبوں کو سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حج کے لیے قبول فرمایا حج ایک مشکل اور طویل عبادت کا نام ہے سعودی عرب میں کم و بحث چالیس دن کے قیام کے دوران کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو سرزمین اجاز اور دیار حبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدد کے منافی اور ملک پاکستان کی بدنامی کا بارس ہو دوسرے آدمی نے حج سے رواداری اور پرداشت میں مبنی تحلق رکھیں اور کسی بھی مشکل حالات میں صبر و تحمل اور حسنے کا مظاہرہ کریں حاتین ضعیفوں اور معذوروں کی مدد کریں اور دوران حج ہر معاملے میں انہیں اپنے اوپر ترجید دیں حضارت نے پاکستان اور حجاز مقدس میں آپ کے لیے تمام سعولیات کا ایک وسیع نیٹورک قائم کیا ہوا ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مین کنٹرول آفس میں حجاز کی سہولت کے لیے بہت سے شعباجات کام کر رہے ہیں کسی بریشانی کی صورت میں آپ سعودی عرب میں قائم کردہ مخت ہیلپ لائن کے ذریعے اپنی شکایت یا مشورہ درج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سیکڑوں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹار اور معاونین حجاز پر مستملکی میں حجاز کی ہر لمحہ رہنمائی اور مدد کے لیے تیار ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کی ادائیگی کو آخان بنائے اور آپ کے عوضات کو قبول کرمائے آمین اللہ 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 موسیقی 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 کہ مانی ٹیل کے ساتھ تھا جو فورن پرننگ کیسے وہ بھی کلب ہوا رہا ہے فورن پرننگ کیسے دیکھیں وہ اوبرسیز پاکستانیز کی صورت میں ہو یا باہر کے کسی غیر ملکی شخصید کی جانب سے ہو اور اس میں یہ پولیٹیکل پارٹیز ایک کی بہت سنگین خلاف ورزی ہے اس کا الیکشن کمیشن بھی نوٹس لے رہا ہے اور وہاں وہ تو ڈھائی سال سے لے رہا ہے نوٹس لیکن وہاں کیونکہ پیشنی ہو رہے خان صاحب اور در سپریم کورٹ میں فورن پرننگ کیس جو ہے اس کی بھی سماعت ہو رہی ہے تو یہ بڑا سیریس کیس ہے اور اس میں جو ہے میرے خیال ہے کہ گنجائش بہت کم ہے کہ ان کی بچت کی کیا کہ رہے ہیں آپ گنجائش کرنا ہے بچت کی بچت کی کیونکہ وہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ اوبرسیز پاکستانیوں کی دانی یہ میری کوئی لاؤ کے بات نہیں کر رہا کیونکہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس میں بڑا کلیر ہے اور یہ اوبرسیز پاکستانیز جو ہیں وہ بھی کسی پاکستانیز کے حاصل جماعت کو فنڈ نہیں دے سکتے ہیں یہ بیٹسر علی صاحب اس کا جواب دیکھ وہ باتوں کا میں اضافہ کر دوں ایک علی صاحب ہمیشنگی اعظام لگاتے ہیں اور ہمیں بھی اور ان کے لیڈرشیپ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں نہیں تھے ہم سے آپ مانگ دیں چالیس کار صاحب اس وقت تو کونہ ہماری خاندان کبھی ہو یہ تائبان کبھی نہیں اقتدار میں تھا یہ تو نہیں کہتے ہیں یہ بات آجین کے لیے بھی لاغو ہو جاتی ان سے کہتے ہیں کہ نہیں جب سے آپ نے کاروبار شروع کیا ہے اور اپنا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ابھی اقتدار میں نہیں آئے لگا ہم تو نہیں پوچھ سکتے یہ معاملات سپریم کورٹ میں اٹھیں اب انشاءاللہ آپ کو بھی منی پیر اپنا پورا دینا پڑے گا جو آپ نہیں دے سکے اور یہ بات دو جنب کوئم کے سامنے آجائے کہ ستائی کیا ہے نمبر وقت جو فرانس ہڑنے کی بات ہے وہ شروع کہاں سے ہوئی ہے یہ بڑا سوچنے کی بات ہے یہ مسلم لیگ نون نے یہ ارزام نہیں لکھایا ان کے جو بانی رکن ہے اٹھ پر اصلاف کہ یہ پہاں وہاں سے پیسے ہمارے پاس آتے رہیں الیکشن کمیشن میں وہ گیا ہے سپریم کورٹ میں گیا یہ معاملہ اس بھی بڑا سیریس ہے کہ جو اس وقت کے بانی رکم تھے جو یہ معاملہ فیرہ ہینڈل کر رہے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ فلان فلان ملکوں سے اور فلان فلان لوگوں سے اور یہ پیسہ آیا اور یہ پیسہ کانا خرچ ہوئے یہ اصحاب ان کو اس لیے دینا پڑے گا جو حفظ سے بات کر رہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایڈمیشن ہے اور ان کا ایک دفعہ بھی یہ انہیں خود ایڈمیٹ کیا کہ ہمارے باہر سے فنڈنگ آتی رہے ہیں یہ انکاری تو نہیں ہے کہ ابھی یہ کہا دیں آج ایک چیز کریں لہٰذا ہم سمتے ہیں کہ یہ بہت سیریس معاملہ سیریس معاملہ ہے اور حافظ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کنجائش بہت کم ہے فلان فنڈنگ کے آپ نے تو اس کو آئی سیو تک پہنچا دیا پہلی بات یہ ہے مانی ٹریل ہم نے دے دیا ہے یہ بات آپ کو پھلارنے کے دھوری ہے وہ فیصلہ کون کرے گا آپ نے دے دیا آپ نے نہیں دیا فیصلہ کون کرے گا سپریم کورٹ دوسری دونوں میں کوئی کمپیریزن اس لیے نہیں ہے میں سب چیزوں کا جواب دوں گا وہ تو آپ دے چکے ہیں مانی ریپورٹن فرنڈنگ پر آئے اس لیے رکھیں دونوں میں کمپیریزن اس لیے نہیں ہے ایک آدمی ملک کا وزیر آزم رہتا ہے تین بار عربوں روپے کھربوں روپے کے اساسے بنتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد کیا وہ انکویسٹن ہیں وہ اساسے اور وہ پبلک منہ بلکل انکویسٹن ہیں پبلک منہ اگر آپ پبلک منہ کوئی نہیں اگر آپ کو ایک چیز بتا لینا پلیس میری بات تو سن لینا لیکن میں اگر ایک شخص ہوں میں وزیر آزم بنتا ہوں میرے تین چار بھائی اور ہیں ہماری جہداد کا بٹھوارہ ہوتا ہے وزیر آزم بننے کے بعد وہ تین چار بھائی جن کو بادہ سے جہداد ملی ہے وہ تو اسی طرح رہتے ہیں تھوڑی سی ان کا اضافہ ہوتا ہے کچھ کمی میں جو ہے ہزاروں گناہ میرا اضافہ بڑھ جاتا ہے سوال تو اٹھتا ہے نا کہ میں نے طاقت میں آنے کے بعد اساسے شاید بنائے ہو شاید نہ بنائے ہو ہم کہتے ہیں بنائے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں بنائے فیصلہ کن کرے گا اب دوسری بات پہ آپ دونوں میں مقابلہ اس فین یہ ہے کہ عمران خان کا آپ کمپیر کریں عمران خان نے جو کمائیا ہے وہ ملک کا لے کے نہیں گیا باہر وہ باہر کمائے کے لے کے آئے وہ باہر کمائے کے لے کے آئے باہر کمائے کے لے کے آئے یہ ادھر اسے لوٹ کے باہر لے کے گئے یہ کیسے ٹیگر ہوئی ہے کوئی کمپیرز نہیں عدالت اس کو فیصلہ کرنے دیں سب سے پہلے آپ ایک کام کریں میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے درے ہیں اور سیز پاکستانی ہم سے زیادہ محبب وطن پاکستانی ہیں کوئی شک نہیں آپ کا پاکستان کے زیادہ مبابلہ پر چل رہا ہے اگر آپ کو اور سیز پاکستانی کا پیسہ نہیں چاہیے ان کے زیادہ مبابلہ بیجنے پھر بھی پابندی رکھیں جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اور سیز پاکستانی پاکستانی پارٹی کو پیسہ نہیں بیج سکتا وہ پھر پاکستانی اسپتال کو پیسہ نہیں بیج سکتا آپ اس کو کلیر لکھیں میں سمجھتا ہوں آپ کے وکیل اکرم شیخ نے جا کے اور سیز پاکستانی کی توہین کیے جب اس نے یہ کہا ہے کہ وہ کوسٹینی بلیں اور سیز پاکستانی جس کے پاس پاکستان کا فاسپورٹ ہے یا جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے وہ ہم سے بہتر پاکستانی ہیں پاکستان سے بار ہماری سمجھتے پر پاکستانیوں کا یا دوستی قومت کیاں ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اکثر ایشو تب اٹھے گا جب پاکستان کی کسی سیاسی پارٹی کو کوئی ہندوستان کی حکومت کوئی ہندوستانی کوئی اسرائیلی کوئی امریکی وہ کھربوں روپے کرونا روپے لاکھوں روپے دے گا اور شہری اگر دے اگر کوئی پاکستانی پاکستانی پارٹی کو دیکھا پاکستانی نہیں نہیں پاکستانی اور سیٹیزن اگر آپ کو پیسے دیتا ہے ایک خاص حد سے زیادہ ہے یہ تو کیارٹی ہوتی ہے نا کیارٹی ڈینلز کا کونسپ ہے لیکن ہمارے پر جو کیس بنا ہے اس میں تو کوئی کسی فورنر نے پیسے ہی نہیں دیے اس کا حضر سادہ کیس ہے علی بھائی میرے بات تو سنو لوں نا میرے بھائی پاکستان طریقہ انصاف ایسی پارٹی ہے جو ان کی طرح کرپشن کے پیسے سے نہیں چلتی اور سیس پاکستانی چندہ کر کے چلاتے ہیں کبھات کے دائی ساتھ سے جواب نہ دے گا کوئی بانی کارکن نہیں ہے کبھاتے میں آپ کبر کرتے تھے کوئی بانی کارکن نہیں ہے اور اس نے یہ فرٹ کیا تھا پاٹی کو کہ میں اس پاٹی کو تباہ کروں گا جو بانی کارکن تھا وہ تباہ کرنے کی بات نہیں کرتا وہ ثبوت لے کے آئے اس کو میڈیا پہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حافظ صاحب کی انہیں نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے ایلکشن کمیشن میں ہم پیش ہو رہے ہیں صرف ایک چیز میں عمران خان صاحب پیش حاکر صاحب نہیں ہو رہے وہ ہے دیشت گردی کا کیونکہ ہم اس کو ایک اصولی طور پر پیش نہیں ہوتے کیونکہ سیاستی کارکن اپنے اوپر دیشت گردی کو کبھی نہیں مانتا ایلکشن کمیشن میں ہمارا وکیل پیش ہوتا ہے وہ انرپیزنٹڈ نہیں ہے وہاں ہمارا کیس جس طرح میں بھی پیش ہوتا ہے یہاں پہ پتہ ہے کیا ہے ایرس ٹاٹرل نے کہا تھا کہ اس نے ایک بات کی تھی کہ فانون یہ ایک ویب ہے یہ ایک جالا ہے مکڑی کا جس میں کمزور پھستے ہیں طاقتور اس کو توہر کے نکل جاتے ہیں عمران خان پر کسی سوالات اٹھیں اس کا واحد گناہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان کی طاقتور اشرافیہ کو اس نے قویشن کیا ہے اس نے ارمو ہم تو جواب دے رہے ہیں وہاں بھی آپ دے رہے ہیں یہ دھائی ساتھ سے کیا کر رہا ہے عمران خان نے ایک خود کرو کے اپنی منی ٹریل دی ہے کیا کبھی نواز شریف صاحب نے دی ہے عمران خان نے افراد عمران خان نے ایک چیز رہا ہے اور پوری ساتھ کی ملشن نے باہر دارت سے نوازی پر کسی لے لانا عدالت عزمہ فیصلہ کرائے ایک قومی نوازی پر کسی لاتا ہے دوسرا ہاں وزیراعظم بن کے یہاں سے روٹ کسور کر کے باہر بیچتا ہے دونوں کو کیسے آپ کمپیر کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو چاہیے آپ کل وکیل بنیں اور کل چیف جسٹرز آف پاکستان کی سامنے جائیں اور آپ کے آپ کیسے انٹرٹین کر رہے ہیں اپلیکیشن کو کیوں کابل سے سمال کرنا ہے آپ کی مرضی کے مطابق ہم اپنے کیسے سامنے سامنے ہمارے وکلاہ وکلاہ موجود ہیں ہمارے وکلاہ موجود ہیں وہ ہمارے وکلاہ موجود ہیں ہم اپنا مہین دے رہے ہیں ابھی اگر آپ کی شان میں مستخی نورے پر گلاز کروں سارا آپ ساری حکومت آپ کی آپ کی اپنا چینل آتا ہے آپ جھگے جو مرد آتا ہے آپ کی اپنا چینل ہیں آپ کی اپنا چینل ہیں ان کو بات کرنے کا پورا اختیار ہے جس کا سی جمعہ کو ریپریزن کریں جو ان کے باس میں آئے وہ بے شک کریں الزام تو یعنی ہمارا تو کچھ چھوڑا ہی نہیں میں اس کو کیا جواب دے سکتا وہ بیچے نہیں مسلسل چار سال ہو رہے ہیں کوئی شام ایسی نہیں ہے جس پر اقزام دے نہیں اب ہم کہہ رہے ہیں ہمارا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے جج میں ریزار ہوئے ہیں مربانی کر کے چار دن ریزار کر لے جو کم آپ نے کرنا تھا الیکشن کمیشن میں ان کے پانٹی کا آدمی گیا ہے پہلے دن ہی اپنی چیزیں لے جاتے ہیں صافت مانک بیان کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سب کلیہ ہے نہیں جی کلیہ نہیں یہ قید ہائی کورٹ گئی اس آدھر کے خلاف انہوں نے ہائی کورٹ سے سٹیے لینے کی کوئی پہلے ان کو سٹیے ملا پھر میں نے کہا جی کسی چیز کا سٹیے ملا بار بار الیکشن کمیشن ان کو لیٹر رکھ رہا ہے ان کے پر قیلوں کو کر رہا ہے ان کے پر قیلوں کی منتیں کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کنٹنٹ کر رہا ہے آپ آ کے جواب دیں ساری قوم اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے سالوں سے یہ معاملہ انہوں نے لٹکا ہے کون میں یہ معاملہ ہمارے کے لئے پر لٹکا ہوا ہے جونبر دوہزار سوڈہ نیش دوہزار سوڈہ سے دوہزار سترہ یہ میں رہا ہے پاریش میں کوئی اتنا بار جیس سے زیادہ کسی کو موقع دیا گیا ان کے ساتھ اس لیے ریایت ہو رہی ہے سب جگہ سے کیا ہم دربانی کرے کہ یہ آرے کہتا ہے کہ یہ بایٹ جان کے الزام لگے اپنا یہ اصحاب دینے کے لئے تیار نہیں ہے اپنی منیٹ ریل دینے کے لئے اصحاب نہیں ہے اپنی بانت کو کہتا ہے پارا فنڈگز کا دینے ہم سے زیادہ محبت بتانے ہیں اور ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے بلکل ہم کوئی لگا کیا آپ الیکشن کمیشن کو بھی کور کرتے ہیں اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں اس میں دیکھیں اس میں پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل مقاصد کے لئے پانڈنگ ہے ایشو یہ ہے اور اس میں چیریٹی پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ چیریٹی آپ جتنا پر اور سیز پاکستانی دے سکتے ہیں لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں یہ لکھا گیا ہے سپیسیفکلی کہ کوئی غیر ملکی فنڈنگ یعنی اپنا نگانس میں نہیں دے سکتے ہیں غیر ملکی غیر ملکی پاکستانی نہیں اگر اور سیز پاکستانی آپ پانڈنگوں کے تحت پاکستانیوں پر پابندی ہے کہ پارٹیز کو سپورٹ نہیں کریں گے وہ پاکستانی پاکستان میں آکھے پیسے دے سکتے ہیں نہیں پاکستے بھی دے سکتے ہیں یہ تو جو مولانا صاحب کی فنڈنگ ہے وہ کدھر سے ہو رہی ہے جو پیپلز پارٹی کی فنڈنگ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے یہ معاملہ ہے یہ بڑی غلط بات ہے اور چیز پاکستانی کو حق ہے جو اسرائیلی کو امریکی نہیں دے سکتا وہ پاکستانی ناگرہی کرتا ہے وہ دے سکتا ہے وہ کیوں نہیں دے سکتا ہے یہ پاکستانی نہیں ہے یہ کیا بات کر رہی ہے یہ تو آپ اس پاکستانی اس کی پاکستانی ہے جو آپ کی بات ہم مال لیتے ہیں لیکن یہ معاملہ ہے کرپشن کا دیکھیں جو عزام ہے وہ کرپشن سے متعلق معاملات ہیں اس معاملے کو بڑا سیریسلی پارلیمنٹیریز کو لینا چاہیے دیکھیں جو مساق جمہوریت میں جو بات پہ ہوئی تھی کہ احتساب کمیشن بنے گا اور احتساب کمیشن کے ذریعے تمام یہ کرپشن کے ایک ہزارڈ عرب روپے جو ہیں سالانہ جا رہی ہیں کرپشن میں ٹھیک ہے جی اور پاکستان کے جو وسائل ہیں بہت وسائل جو ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں اس پر پولٹیکل پارٹیز کو بالک نظری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ہمیں پرمنٹ سیلوشن کی طرف جانا چاہیے ہو سکتے ہمیں سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ کے ذریعے تائے کرنے کے ذریعے اور یہ ارضامات اگر ہم احتساب کمیشن میں لے کر جاتے تو آج صورت اہم بسلی بھی آپ کا بہت شکریہ احتساب کمیشن کے دور میں سپریم جوڑ نے کہا جو سپریم جوڑ نے کہا جو لاہور میں انتہائی اندولاک واقعہ ہوا اس کی شدید مضامت کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس میں اپنا پورا کنٹیویشن ڈالیں تاکہ اس دہشتگردی کے افریفت کا مقابلہ کریں خان صاحب کا کل سپریم کورٹ میں پیشی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے مانی ٹریل کے حوالے سے آج جو ہم نے گفتگو کی مختلف اراب اور مبنی اس کا فیڈ بیک ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر جور دیجئے گئے چلا زندگی نہیں تو کل رات 8 بچ کر 5 منٹ پر آپ سے دوبارہ ملکاتیو کی تب تک لیے سید مارو الحسن اور پوری پرچھن ٹیم کو اجازت دیجئے آجانے کے بعد موسیقی